پنجاب کے زلہ بٹالہ کے گاؤں کپور کی ایک پچیس سالہ لڑکی کی طرف سے زہریلی دوا خاکر خودکشی کرنے کا معاملہ سامنے آیا ہے جبکہ پریوار والوں کی طرف سے ان کی لڑکی کو خودکشی کرنے کے لیے مضبور کرنے کے الزام پڑوسیوں پر لگائے جا رہے ہیں لڑکی کی لاس کو پوشٹ مارٹم کے لیے بٹالہ کے سیویل ہسپیٹل میں بھیج دیا گیا تتہ پولیس ادھکاریوں کا کہنا ہے کہ مرتق لڑکی کے پریوار والوں کے بیان کے مطابق ہی اگلی قانونی کاروائی کی جائے گی گانڈیاں دھوکی ہو کے نگلی ہیں فورس کر دے لیے گانڈیاں پہلے ہیں تینسو ناسی بھی دا تینسو شبی دا تہیچوبی ایک سو تاری ایک سو نن جائے خے نمبر ایک سو شبی بٹا ستارا جو ایک سال پہلے ہوئی چلان پیش ہویا ہے انہیں دھوکی ہو کے گانڈیاں سلحاز کر لیے انہیں مویل جڑا سنیج کیتا ہے ایسی ہونا قویٰہ ہے ایسی نا پورے بچوں نہیں پرسلن فوٹو آئی تو انہوں کو کر دینے لیے تینے پانیموروڑ کے سورجن میڈیا کے پادرین آئی ہیں یہ اس کر کے وہ اور بھی گاڑی کرو جیسے ستنام کو اور اکثر کہیں دی رہنے لیے کہ تینے پہلا میں کٹیا جلیل کیتا ہے کہ تکیڑے مو نہ جوندی پیار دی چنگی اور سلپار کھا کے مر جا جیسے دوکہ بنے اپنے گاڑے مان رہا کی تو آکے کم قدم چکیا گردازپور کے گاؤں کپور کے رہنے والے ترمویر سنگ نے بتایا کہ مرتک لڑکی ہرپریت کور اس کی بہن تھی اور اکثر ان کے پڑوسی اس کی بہن کو پریشان کرتے تھے اور اس کی پڑوسیوں کے ساتھ پرانی رنجش چلتی آ رہی ہے اور عدالت میں کیس بھی چل رہا ہے مرتک کے بھائی کا کہنا ہے کہ ایک سال پہلے پڑوسیوں کے ساتھ جھگڑا ہوا تھا جس میں انہوں نے ہرپریت کور کا فون چھین لیا تھا اور اب پڑوسیوں دوارہ ان کی بہن کو پریشان کیا جا رہا تھا کہ ان کی فوٹو اس کے پاس ہے اس کو گلت ڈھنگ سے وائرل کریں گے اسی پریشانی کے چلتے ان کی بہن نے زہریلی دوا خالی ہے تک لڑکی کی لاسک کو پوش مارٹم بٹالہ کے سرکاری سطح میں کروایا جا رہا ہے تتہا جانچ ادھکاری دلجید سنگھ کا کہنا ہے کہ پوش مارٹم کی ریپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کاروائی کی جائے پرائیم نیوز 24 کے لیے بٹالہ سے وکی ملک کی خاص ریپورٹ پوش مارٹم کی خاص رہا ہے